معزز نظرین و سمین کرام اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ابتدا ہے رب جلیل کی ببرکت نام سے جو دلوں کی بحیدوں کو حوب جاننے والا ہے دیکھتے ہیں انکھوں سنتے کانوں الحکیم زون کی جانب سے حکیم مولانا رحم نیاز اتار اس وقت آپ سے مہاتب ہوں معزز نظرین آج ہمارے اور آپ کی نسخہ سیکس کے بارے میں عزوی خاص کی سختی کے بارے میں عزوی خاص کی فربے کے بارے میں اور مردانہ قوت کو ترقی دینے میں انتہائی لا جواب نسخہ ہے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ شیخ الرئیس امام ابو علی سینہ رحمت اللہ علیہ کا نسخہ ہے جو کہ انتہائی کرامت بہترین اور لا جواب نسخہ ہے میں نے سینکڑوں مریضوں پر اپنے کلینک میں اپنے ایکسپریئنس میں عزمائی ہے اور سو فیصد ریزلٹ اس کا آیا ہے سو فیصد ریزلٹ آنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تکہ اس سے عام لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں معزز نظرین چلتے ہیں نسخہ کی طرف مجھ سے بہت سے لوگوں نے مانگا ہے لیکن میں نے اجیزانہ انکار کیا ہے اس وجہ سے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نسخہ دینے کے قابل نہیں ہوتے پھر وہ اس کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں یا تو معصوم لوگوں کو لٹنا شروع کر دیتے ہیں یا کسی اور غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں لیکن آج آپ لوگوں کے ساتھ اس لیے شیئر کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں کہ مجھے بہت سے کالز اور بہت سے میسیجز ٹیکسٹ میسیجز ایسے موصول ہوتے ہیں جو کہ بہت اجیزانہ انداز میں کہتے ہیں کہ حکیم صاحب مہربانی کر کے کوئی اچھا سا بہترین سا اور کم قیمت والا نسخہ انعیت فرمائیں اپلوڈ کرنے چینل پر یا ہم ایسے ہی بتا دیں تاکہ ہم اس سے فائدہ لے سکیں اصل میں سکس کا مسئلہ مردانگی کو متاثر کر دیتا ہے سکس کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ یہ انسان کی خاص کر مرد اور عورت دونوں کی پوری زندگی کو متاثر کر دیتی ہے اگر مرد کی مردانگی یعنی مرد کی مردانہ قوت ٹھیک نہ ہو تو عورت کا حق بانتا ہے کہ وہ اس مرد کو ریجیکٹ کرے یہ عورت کا حق بانتا ہے اسلامی لحاظ سے بھی دینی لحاظ سے بھی ہر لحاظ سے انسانی لحاظ سے بھی اور کاش کہ آج اکثر ہمارے مرد حضرات شادی سے پہلے غلط طریقے سے اپنے آپ کو استعمال کرتے ہیں یا مشزنی یا غلمبازی یا اور کچھ لیکن یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ مرد غلط طریقے سے استعمال ہو تب اس کو مردانہ کمزوری آئے گی یہ ضروری بھی نہیں ہے اب وہ ہوا کی وجہ سے ہو سکتا ہے ناکس خوراکوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے کسی اور بیماری کی وجہ سے ہو سکتا ہے مردانہ کمزوری زیادہ تر کانے پینے پر ڈیپینٹ کرتا ہے جریان ایک بیماری ہے اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کسرت اختلام ایک بیماری ہے اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے ٹینشن ڈیپریشن یہ بیماریاں ہیں اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ کسی مرد نے غلط طریقے سے اپنے آپ کو استعمال کیا ہر مرد نے غلط طریقے سے اپنے آپ کے استعمال کیا ہوگا تب اس کو مردانہ کا مزوری آئی ہوگی یہ ضروری نہیں ہے تو معزز ناظرین آج جو نسخہ میں آپ کے پاس لے کے آیا ہوں یہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ شیخ الرئیس امام ابو علی سینہ رحمت اللہ علیہ کا وہ نسخہ ہے جو کہ آپ کو لاکھوں روپے میں بھی کوئی نہیں بتائے گا لیکن میں نہ تو لاکھوں روپے کا ڈیمانڈ کرتا ہوں نہ ہزاروں روپے کا ڈیمانڈ کرتا ہوں میں صرف ایک ریکویسٹ کرتا ہوں درخواست کرتا ہوں مہربانی کر کے میرے اس ریکویسٹ کو میرے اس درخواست کو ریکمینڈ کریں درخواست کیا کرتا ہوں کہ میرے جتنے بھی ویڈیوز آپ کے سامنے آئے یا یہ ویڈیو آپ سن رہے ہیں اس کو مہربانی کر کے شیئر ضرور کریں آپ کی شیئر سے مجھے پیسے نہیں ملتے لیکن آپ کی ایک شیئر سے کسی کی زندگی بند سکتی ہے کسی کی زندگی بچ سکتی ہے کسی کی زندگی سمر سکتی ہے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو آپ کی ایک شیئر سے بہت زیادہ فائدہ پہنچ سکتا ہے تو معزیز نظرین یہ نسخہ میں آپ کو بتاؤں گا سکرین شیٹ بھی انشاءاللہ دیکھیں سکرین شیٹ کے لیے بھی سکرین پر دیکھانے کا ارادہ رکھتا ہوں اس کے پناہ کریں آپ کو لکھا ہوا سکرین شیٹ پر دیکھاؤں گا انشاءاللہ پھر آپ آسانی سے سکرین شیٹ لے سکیں گے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ تو نہ ہی کسی کا منت سماجت کرنے کی ضرورت ہے یہ ایک بہترین اجزائے ترکیبی کا نسخہ ہے اور میں نے بہت سے مریضوں پر ازمائی ہے بیخ ازگند اجزائے ترکیبی ہیں دیان سے سن لیں میں لکھا ہوا سکرین شیٹ بھی لکھا ہوا نسخہ سکرین پر بھی سکرین شیٹ لینے کے لیے دیکھاؤں گا انشاءاللہ دیان سے سن لیں بیخ ازگند ایک چٹانک اور کنجد سیا ایک چٹانک اور ماش دال کا آٹھا آدھا کلو اور زیرہ سیا ایک چٹانک یہ چار چیزیں ہو گئے چار پھر سن لیں ایک بار بیخ ازگند ایک چٹانک کنجد سیا ایک چٹانک اور ماش کا آٹھا آدھا کلو اور زیرہ سیا ایک چٹانک اسے بریک پیسیں سفوف تیار کر لیں ان چار چیزوں سے پھر تین کلو بکری کی دودھ میں جوش دیں اتنا جوش دیں کہ وہ دودھ خوشک ہو جائی اس میں پھر اس کو بریک پیسیں اور اس میں حض بے ضرورت حال شہد ملائیں بس تیار ہے اس کو ششے کی جار میں محفوظ کر لیں یا پلاسٹک کی صاف جار میں محفوظ کر لیں اور روزانہ صبح اور شام دو سے تین چمچ اگر زیادہ بھی آپ کائنا نقصان نہیں کرتا اس میں کسی قسم کا مظہر اجزاء نہیں ہے دو سے تین چمچ صبح اور دو سے تین چمچ اثر کے وقت گائے یا بکری کی دودھ کے ساتھ استعمال کریں انشاءاللہ پندرہ بیس دین پچیس دین کے استعمال سے خطرخواہ اضافہ ہو جائے گا آپ کے قوت اباہ میں آپ کی مردانہ کمزوری میں خطرخواہ اضافہ ہو جائے گا آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ میں نے کیا چیز استعمال کیا اور کسی کم قیمت نسخہ نسخہ سے میرا کام بن گیا تو معزیز ناظرین یہ تھا اج کا نسخہ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ نسخہ کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ